بھارت مندروں کا دیش ہونے کے ساتھ ساتھ کلو کا بھی دیش ہے کیونکہ ہمارے دیش میں سینکڑوں کلے ہیں جو دیش کے الگ الگ حصوں میں ستیت ہیں ان میں سے کئی کلے سینکڑوں سال پرانے تو کوئی ایسے ہیں جن کی نرمان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا پراشن کلے ہمیشہ سے ہی رہسے اور جگیاسہ کا وشے رہے ہیں ایسے میں کئی بار ان کا رہسے رہس بن کر ہی رہ جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے رہسے میں کلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ یہاں پر گھومنے آئی بارات رات و رات گائب ہو گئی جس کا آج تک کچھ نہیں پتا لگ پائے ہم جس رہسے میں کلے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے گڑ کنڈار کا کلہ یہ کلہ اتر پردیس کے جھانسی سے لگ بک ستر کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے یہ کلہ پانچ منجل ہے جسے گیارمی ستی میں بنایا گیا تھا اس کلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تین منجل اوپر ہے اور باقی دو منجل جمین کے نیچے ہیں گڑ کنڈار کے کلے کی گنتی بھارت کے سب سے رہسے میں کلوں میں ہوتی ہے آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ کافی سمیں پہلے یہاں پاس کے ہی گاؤں سے ایک بارات آئی تھی بارات یہاں کلے میں گھومنے آئی گھومتے گھومتے وہ ہے لوگ بیسمنٹ میں چلے گئے جس کے بعد وہ رہسے میں تریقوں سے اچانک گائب ہو گئے ان پچاس ساٹھ لوگوں کا آج تک پتہ نہیں چل پایا اس کے بعد بھی کچھ اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں جس کے بعد کلے کے نیچے جانے والے سبی دروازوں کو بند کر دیا گیا یہ کلہ بھول بھلہیا کی طرح ہے یہ کلہ لوگوں کو برحمید بھی کرتا ہے جیسے کی چار پانچ کلومیٹر دور سے یہ کلہ دکھتا تو ہے لیکن پاس آتے آتے یہ دکھنا بند ہو جاتا ہے سرکشہ کے دشتی سے یہ ایک بجوڑ نمونہ ہے یہ کلہ دشمنوں کو اپنے پاس پہنچنے نہیں دیتا تھا دور سے وشال دکھنے والا کلہ پاس پہنچتے پہنچتے آنکھوں سے اوجل ہو جاتا تھا اس کے گائب ہونے کی پہلی کو سمجھنا بہت آسان ہے کلہ اصل میں چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گیرا ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آس پاس کی پہاڑیاں بڑی دکھنے لگیں گی اور کلہ ان کے پیچھے چھپتا چلا جائے گا آگے چلنے پر بھی یہ مشکل حل نہیں ہوتی وہاں پہنچتے پہنچتے بہت سے راستے نکرانے لگتے ہیں اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کلے کی اور کون سا راستہ جائے گا اس لئے کلے پر حملہ کرنے آئی دشمن سے نہ ایک غلط راستہ بھٹک جاتی تھی اگر کوئی کلے کے پاس پہنچ بھی جائے تو اس سے جیتنا آسان نہیں تھا کلے کی اوچی اور موٹی دیواروں پر چڑھنا لگ بھک ناملکن تھا یہ کلہ کب بنا کس نے بنوائے اس کے بارے میں کوئی پکتہ جانکاری نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ کلہ پندرہ سو سے دو ہجار سال پرانا ہے یہاں چندیلو بندلو اور کھنگار جیسے کئی ساسکوں کا ساسن رہا جس کارن یہ کلہ کھجانوں سے ہرا پڑا ہے اس کلے میں اتنا کھجانہ ہے کھارا جیسا دیز امیر ہو سکتا ہے کھجانے کے تلاسنے کے چکر میں کئیوں نے اپنی جانے بھی گوا دی گڑکنڈار کا کلہ بہت رہسمی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بیسمنٹ میں کئی رہسے ابھی بھی موجود ہیں دو فلور بیسمنٹ کے بند کر دیا گیا ہیں کھجانے کا رہسے اسی میں چھپا ہوا ہے دراصل لوگ جان جوکھ میں ڈالکے کئی بار کلے میں کھجانہ تلاسنے کے چکر میں بیسمنٹ میں چلے جاتے تھے اسی کارن سے کئی بار حادثے بھی ہوئے ہیں کئی لوگوں نے تو اپنی جانے بھی گوائیں اسی کارن کلے کے بیسمنٹ کو بند کر دیا گڑکنڈار کا کلہ بہت رہسمی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ کلہ کسی بھول بھلائیہ سے کم نہیں ہے اگر جانکاری نہ ہو تو اس میں ادھک اندر جانے پر کوئی بھی دشا بھول سکتا ہے کلے کے اندر اندھیرہ رہنے کے کارن دن میں بھی یہ ڈرامنا لگتا ہے اتھیاسکار ہری گوبین سنگھ کشواہ بتاتے ہیں کہ گڑکنڈار بہت سمپن اور پرانی یہاست رہی ہے یہاں کے راجاؤ کے پاس کبھی بھی سونا ہیرہ جاوارات کی کمی نہیں رہی کئی ویدیسی طاقتوں نے بھی کھجانوں کو لوٹنا چاہا سدھانی چورو چکوں نے بھی کھجانوں کو تلاشنوں کی کوششیں کی وہ کہتے ہیں کہ اس کلے میں اتنا سونا چاندے کی بھارا جیسا دیس بھی امیر ہو جائے تو دوستو یہ تھی گڑکنڈار کلے کا ریس اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ جرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں